السلام علیکم چھوٹے سکرچن میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج میں بنانے جا رہی ہوں ایک بہت ہی آسان ویڈیو ریسپی چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے سب سے پہلے میں نے چار درمیانے سائز کے انڈے لے لیا ہے اگر آپ سمال سائز کے انڈے جوز کر رہے ہیں تو پانچ یا اپنے مطابق لے لے سکتے ہیں اب اس میں میں نے سلات کے پتے اور بندگو بھی شامل کر لیا ہے جو میں نے پہلے سے کٹ کی ہوئی تھی اور ساتھ ہی ایک ٹیبل سپون کالی میچ پاؤنڈر اور ایک ٹیبل سپون جہاں حض بھی ضرورت آپ نمک جوز کر لیں کالی میچ بھی اپنے مطابق جوز کر سکتے ہیں آپ زیادہ کھاتے ہیں تو زیادہ کر لیں اگر کم میچ کھاتے ہیں تو کم بھی جوز کر لیں ان کو میں نے اس بول میں ڈال دیا ہے پلیٹ میں میں نے ایک عدد ٹیماتر کاٹ دیا ہے اور ساتھ ہی دو سے تین سبز میچیں جو ہیں ان کو کٹ کر لیا ہے باری ان کو بھی میں نے اسی بول میں ڈال دیا ہے ساتھ ہی ایک عدد پیاز یا زیادہ لینے پیاز کوئی مسئلہ نہیں ہے اور تھوڑا سا سبز دھنیا اور اس کو بھی انڈوں میں شامل کر لیتے ہیں اب ان کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کرنا مت بولئے گا آپ اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں آپ اس میں کوئی بھی ویجیٹیبل جوز کر سکتے ہیں لائک شیولہ میرچ گاجر وغیرہ کسی بھی طرح کی آپ یوز کر سکتے ہیں کیونکہ جتنی زیادہ سبزیاں ہوگی اتنا زیادہ جو ذائقہ ہوگا وہ اچھا بنے گا اور مزیدار بنے گا اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں تاکہ جو ہے گارہ سا پیسٹ بن جائے اگر آپ مزید ایسی ہی مزیدار سی ریسیپیس چاہتے ہیں تو نیچے کمیٹ میں ضرور بتائیے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولئے گا پھر آپ کو لگے کہ جو پیسٹ ہے وہ بہت زیادہ پتلہ ہے تو آپ اس میں مزید سبزیاں ایٹ کر لیں ٹھیک ہے کیونکہ سبزیاں زیادہ سے زیادہ ایٹ کریں گے اس کا ذائقہ خراب نہیں ہوگا بلکہ اچھا ہی ہوگا تو آپ اس میں مزید سبزیاں ایٹ کر لیں لیکن اگر آپ کو لگے کہ یہ بہت زیادہ گارہ ہو گیا بہت زیادہ والا تھک ہو گیا تو آپ اس میں ہلکا سا دودھ شامل کر لیں ویسے تھوڑا بہت گارہ ہوگا تو اتنا مسئلہ نہیں ہوگا اگر زیادہ گارہ ہو گیا تو تب اس میں دودھ شامل کریں ہاں جی تو ہمارا پیسٹ ریڈی ہے یہ میں نے سکس بریڈ سلائسز لے گیا اور یہ جو میں نے پیسٹ ریڈی کیا ہے یہ میں نے سکس سلائسز کے اکورڈنگ کیا ہے آپ اپنے حساب سے کر لیں آپ کے جسے فیملی ممبر ہیں آپ اتنی سلائس لے لیں اور جو آپ سلائس لیں گے ان کے اکورڈنگ آپ پیسٹ بھی ریڈی کر لیں تو میں نے ان کے جو ایجز ہیں ان کو الائدہ کر دی اور ان کا جو میڈ والا پارٹ ہے انہیں میں نے الائدہ نکال لیا جو کیوبک شیپ میں ہوگا اوکے تو ہم اپنی جو ریسیپی ہے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک پین میں آئل لیا ہے اور بلکل دھیمی سی آنچ پہ آئل کو گرم ہونے کے لیے چھوڑتے ہیں نیکس مناتے وقت بھی جو آنچ ہے اس کو بلکل حرکر رکھنا ہے اگر آپ آنچ کو تیز رکھیں گے تو جو آپ کی سلائسز ہوں گی وہ جل جائیں گی اور بزائکہ ہو جائیں گے اب ایک سلائس کو میں نے بیچ میں رکھ دیا آئل کے اور اس کے میڈ میں پیسٹ ڈال لیتے ہیں دیہانس سے ڈالنا ہے تاکہ جو پیسٹ ہے وہ باہر نہ نکلے اگر آپ کا پیسٹ باہر نکل جائے تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کا آئل ہے وہ صحیح سے گرم نہیں ہے آپ اسے تھوڑا سا مزید گرم کریں جب اس کی یہ سائٹ پک جائے گی تو ہم اس کی سائٹ چینج کر لیں گے سائٹ چینج کر کے اس کے جو میڈ میں ہم نے بیڈ کا درمیانہ کیوبک جو شیف والا پارٹ تھا وہ رکھتی ہے اسی طرح ون بائی ون سب کو فرائے کریں آپ اس میں چیز یوز کر سکتے ہیں اگر آپ چیز یوز کریں گے تو اس سے ایسا ہوگا کہ جیسے ہمارا تھوڑا سا ہلکا سا جو ہے نا وہ خراب ہوئے تو آپ کا بہت زیادہ یمی سا بنے گا بہت زیادہ مزی کا بنے گا آپ کا بلکل نہیں پھیلے گا یہ جو سارا تھا مسالہ پیسٹو کیونکہ وہ جو چیز ہے نا وہ کور کر دیتے ہیں سب چیزوں پر تو ہمارے پاس چیز اویلیول نہیں تھا کیونکہ تو ہم نے چیز بیٹ میں ڈالانی ہے لیکن آپ ڈالیں چیز اس سے بہت زیادہ مزدار سکنے کا آپ یہ سنیکس اپنے بچوں کو لنچ بوکس میں دے سکتے ہیں یا ان کو آپ بریک فاسٹ میں بنا دیں اور اگر وہ کچھ نیا کھانا چاہتے ہیں یا آپ کچھ نیا کھانا چاہتے ہیں تو آپ یہ ریشی پی ٹرائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جب آپ کے گھر میمان آئے تو آپ یہ کوئق سی ریشی پی ہے اس تھی چیزیں آپ کے گھر میں بلکہ ہر انسان کے گھر میں اویلیول ہوتی ہیں کومنٹ سی چیزیں ہیں تو آپ ان کو فوراً ہی ریشی پی بنا کے دے سکتے ہیں امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو صرف کرنا یہ ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کرنا مت بودے گا اس کو اپنے فیملی کے ساتھ اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ ہماری ویڈیو کیسے لگی ہے تھنکس فار واشنگ اللہ حافظ